بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین جماعت اسلامی کے مرکز میں جو نئی دلی کے اسٹیشن سے سولہ کلومیٹر کے فاصلے پر اب الفضل انکلیو میں ہے اور چونکہ جماعت اسلامی ایک بنیادی طور پر دعوتی جماعت ہے اس لیے اس علاقے کا نام دعوت نگر رکھا گیا ہے جماعت اسلامی انیس سو اکتالیس میں خائم ہوئی پہلے جب ہندوستان آزاد ہوا اور جماعت اسلامی کی تشکیلیں نو ہوئی تو ملیح آباد میں اس کا دفتر تھا ملیح آباد کے بعد جماعت اسلامی کا مرکز منتقل ہوا رامپور میں پھر اس کے بعد نئی دلے میں کشنگنج آیا پھر اس کے بعد چتلی خبر میں آیا اور تقریباً بیس سال تک چتلی خبر جامع مسجد کے جنوبی جانب وہ رہا اور پھر جماعت اسلامی کا مرکز یہاں اب الفضل انکلیو میں ایک بڑی وسیع عریض جگہ میں منتقل ہوا اور یہ منتقلی ہوئی انیس سو ایکانوے میں نومبر انیس سو ایکانوے میں یہاں انیس سو پچاسی میں ہی ایک مسجد کی بنیاد ڈالی گئی تھی اور ہمیں اندازہ تھا کہ یہ علاقہ بہت زیادہ ترقی کرے گا اس لیے ایک اس کو وسیع کرنے کا پروگرام تھا جب جماعت اسلامی ہاں پر منتقل ہوئی اس وقت یہ علاقہ بلکل قالی قالی تھا یہاں کھید بھی تھے جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی محسوس کیا گیا کہ اس مسجد کی توسیع کی ضرورت الحمدللہ اب 26 مارچ 2021 اس مسجد کی جو توسیع ہوئی ہے اس کا افتتاہ ہو رہا ہے جمعہ کی نماز سے صحابی خمیر جماعت مونہ سید جلال الدین عمری صاحب خود بے جمعہ ارشاد فرمائیں گے الحمدللہ یہ علاقہ بہت ہی اہم ہو گیا ہے اور یہاں مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی ہے مختلف ریاستوں سے آ کر مسنے والے لوگ اور یہاں کے قطبے وغیرہ بہت پسند کی جاتے ہیں اور ان کو نشر بھی کیا جاتا ہے یوٹیوب پر اور انہیں ان کو لوٹ کر دیا جاتا ہے اور بے شمار حضرات ان سے استفادہ کرتے ہیں چونکہ یہ ایک بہت بڑا یہ کامپلیکس ہے اٹھارہ انیس سے ایک پر مشتمل اس لئے یہاں پر کاروں کی پارکنگ کی بھی اچھی خاصی سہولت پرہام ہے اس مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر مسترد علماء جماعت اسلامی کے ذمہ دار حضرات امیر جماعت وغیرہ وغیرہ وہ جماعت کے خدوے ارشاد فرماتے رہتے ہیں جن میں مواد ہوتا ہے جن میں ہدایت ہوتی ہے رہنمائی ہوتی ہے اشاعت اسلام ٹرس اس کے تحت مسجد کا کی ملکیت اور انتظام انسرام ہے اس وقت ہم مسجد کے توسی شدہ حصے کے بڑے ہال میں ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی وسیع اور ریز ہال ہے یہ اور ابھی اس کی فینشنگ کچھ باقی ہے بہت خوبصورت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لکڑی کے محرابیں کس طرح کی بنائی گئی ہیں پھر اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہت اچھا پاکیزہ کام کیا گیا ہے اور اس مین ہال کے نیچے اتنا ہی بڑا ایک سللار ہے سللار میں بھی دو ہزار افراد نماز پڑھ سکتے ہیں یہاں بھی دو ہزار نماز پڑھ سکتے ہیں پھر ہم اوپر دیکھ رہے ہیں میزنین ہے یہ خواتین کے لئے مختص اور ان کے آنے جانے کے راستے بھی الگ ہیں اس میں سات سو خواتین نماز پڑھ سکتی ہیں اور اس کا جو پرانا حصہ ہے جہاں تقریباً ایک ہزار افراد نماز پڑھ سکتے ہیں وہ بھی بہت خوبصورت تھے لکڑی کا بہت خوبصورت کام بڑی اچھی خوبصورت محرابیں ہیں اور انشاءاللہ یہاں جو پرمغس اداعیت سے معمور خود بھی دے جاتے ہیں ان کی آواز دور دور تک پہنچے گی صحیح بات یہ ہے کہ مسجد کی شان و شوکت اس کی خوبصورتی اس کا شاندارپن وہ تو ایک پہلو ہے لیکن اس سے زیادہ اہمیتی اس بات کی ہے کہ وہ مسجد ہدایت کا لوگوں کی رہنمائی کا اور ڈے ٹو ڈے لائف میں ان کو گائیڈنس فرام کرنے کا مرکز بنے ہماری بہت ساری مسجدوں میں اب بھی صورتحال ہے کہ پیجان خود بھی دی رہتے ہیں اور زندگی کے اہم معاملات میں رہنمائی کا کوئی انتظام وہاں پر نہیں ہوتا ہے یہ عموماً صرف چند باتیں نماز، روزہ، فلام حالانکہ نماز اور روزہ تو ایسی بنیادی باتتے ہیں جو انسان کی پوری کی پوری زندگی کو ہدایت کی روشنی سے معمور کر دیتی اور پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی اس سانچے میں ڈھل جاتی ہے کہ یقیناً میری نماز میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا یعنی میری پوری زندگی اللہ رب العالمین کے لئے اور یہاں ایسے خود بھی یہ راتے ہیں آج ہندوستان میں کئی لاکھ مسجدیں ہیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر مسجد سے ہر ہفتے اس سے متعلقہ آسفاس کے یہ لاکھوں کے لوگوں کی رہنمائی کے لئے موجود حالات میں رہنمائی کے لئے ایک پیغام دیا جاتا رہے ہیں یاد آتے ہیں مجھے والفاظ جب بھی کوئی ایک بندہ مومن مسجد حرام خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے تو پکا رکھتا ہے اللہ مسجد حاضل بیتی تعظیم و تشریف و تکریم و محابت و برہ اے اللہ ہماری پہلی مسجد چار ہزار سال پرانی مسجد جس ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحب جادے اس پہلے علیہ السلام نے پتھر ڈھوڑو کر بنایا تھا اس کو ہم دیکھ کر کہا اے اللہ تیرہ مبارک گھر یہ عالم اسلام کا مرکز اس کی تعظیم کو اس کے شرف کو اس کے روپ کو اس کی عظمت کو اس کے برکتوں میں اضافہ کر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مسجد جماعت اسلامی کے مرکز کی اس کو بھی رحمتوں سے اور برکتوں سے معمور کر دے اور یہاں جو سرگرمیاں ہو رہی ہیں ان کا دائر اثر سارے ہندوستان میں پھیل جائے اور ہندوستان کے ایک سو اڑتیس کروڑ لوگوں کو جنہیں مسلمان بھی ہیں ہندو بھی ہیں سکھ بھی عیسائی بھی ہیں ان سب کے لیے یہ مسجد ان کی ادایت اور برکتوں میں اضافہ کرنے کا باعث ہو آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین